یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو پیٹوں میں یہ درد ان کے سینے میں یہ کلسن قرآن پاک کو دیکھ کر یعنی اس کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کس قدر وہ جل کر کتنی کوشش کرتے ہیں ناکام کوشش کہ ان سے پہلے ان کے باپ دادا فیرون جیسے کر کے جا چکے ہیں اور کوئی ان کو حاصل نہیں ہوا سیم ویسے ہی کچھ اور ملہد پیدا ہوئے ہیں جو اس چیز کے بارے میں لوگوں کے اندر عام کرنی کوشش کرتے ہیں یعنی اپنے وقت کو ضائع کرنا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہیں گے قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو گویا پورا عالم جو ہے اس کو مان لے گا قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے پورے سمندر میں کوئی ایک چھوٹی مچھلی دہارے مارے اور چلا کر کہے یہ سمندر نہیں دریہ ہے تو وہ سوچے ساری مخلوق جو ہے سمندر کی وہ میری بات کو تسلیم کر لے گی یہ بلکل ویسی ہی چیزیں تو ملہد جو ہوتے ہیں اصل میں پہلے بتا دوں ملہد ہوتے کون ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا یعنی یہ مذہب کو نہیں مانتے کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے جو ملہد ہوتے ہیں ان کا دوسرے الفاظوں میں کہا جائے کہ ان کا ایک مذہب سائنس ہوتا ہے کہ صرف سائنس کو تسلیم کرتے ہیں سائنس کو مانتے ہیں سائنس کے علاوہ کسی مذہب کو جو ہے وہ نہیں مانتے تو یہ قرآن پاک پہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہو سن کر بھی ہسی آئے گی کہ کوئی یہ کہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے پوری دنیا کے اندر پڑھے جانے والی کتاب قرآن جو مسلمانوں کے اندر مشہور ہے وہ قرآن کو پوری دنیا اللہ تعالیٰ کا کلام مانتی ہے چند لوگ اس میں کہہ بھی دیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا اب رہا یہ کہ دلیل کے لوگ قرآن پاک کی دلیل پیش کریں گے اس میں یہ کمی ہے وہ خرابی ہے یہ کمی ہے تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کی کمی پیش کرنے کے لیے سامنے والے کو اس فیلڈ کا خود ماہر ہونا ضروری ہے تب ہی وہ دوسرے کے اندر کمی نکال سکتا ہے یعنی اس کو آسان زبن میں ایسا سمجھے کہ اگر کسی ڈاکٹر نے کوئی آپریشن کیا آپریشن کے بعد اگر کوئی اور جاہل قسم کا آدمی کے جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ اس آپریشن پر تفسرہ کرنے لگے کہ فلا چیرہ غلط لگایا یہ تھوڑا چھوٹا لگنا چاہیے یہاں سے ٹاکہ غلط لگایا یہ نص اتنی غلط کاٹ دی یہاں سے آپریشن شروع کرتے وہاں سے کرتے تو اس کی بات بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے فجر میں نمازی نکل کے جاتے ہیں اور کتے بھوکتے ہیں بلکل ویسا ہی اس بندے کا کہنا ہے تو اسی طرح قرآن پاک کے اندر یہ غلط ہے وہ غلط ہے اس کے لیے قرآن پاک کے علم کا ماہر ہونا ضروری ہے جب ہی وہ بندہ اس پر تفسرہ کرتے وہ اچھا لگے گا ورنہ وہ ایک فجر میں بھوکتا ہوا کتے کی مثل ہی ہوگا جو قرآن پاک کے بھوکے گا تو کسی بھی بندے کی بات کو تسلیم بھی اسی وقت کیا جاتا ہے جب وہ اس چھتر میں ماہر ہو یا کوئی آثورٹی ہو کہ جو اس بات کو کہے تو اس کو تسلیم کر لیا جائے اب کیونکہ ڈاکٹر نے چیرہ لگایا اس نے آپریشن کرا کیسے کرا اس نے اپنے ترتیب سے یہ چیزیں انجام دی ہیں اس پر کسی اور کا بولنا یہ بالکل ایسی جہالت ہے تو ٹھیک ویسی قرآن پاک اللہ تعالی کی کتاب نہیں ہے تو پہلے قرآن یہ اس کی زبان کو یا اس کے علم کو اس کی بھاشا کو اس کے اندر ماہر ہونا ضروری ہے کہ قرآن کی ہر آیت کا وہ مطلب مفہوم نکال لینا جو اپنی اکل میں آتا ہو اور پھر اس کے اندر لوگوں کے آگے پیش کر دینا کہ یہ ایسا ہے اسی کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہی قرآن وہ ہے جس سے لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے اور لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں تو گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں وہ اسی قسم کے جو آیت کا مطلب اپنی اکل سے نکالتے ہیں قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اس کے بارے میں مسلمان کا یعنی مطمئن ہے دل کوئی اس کو ثبوت دینے کی کسی چیز کی گواہی دینے کی اس کو ضرورت نہیں مسلمان اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کافی ہے ان کی باتوں کو وہی لوگ تسلیم کریں گے کہ جن کے پاس جو ہے وہ اسلام کے دائرے کو جو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے یا اسلام کے اصولوں کو اچھا نہیں سمجھتے نام نحاد مسلمان ہوں گے وہی ان کی باتوں کی تائید بھی کریں گے مسلمان ان کی باتوں پر دھیان بھی نہیں دے گا یعنی ایسے ملہدین کی باتوں پر مسلمان لا مذہب لوگوں کی باتوں میں دھیان بھی نہیں دے گا قرآن پاک کے اندر اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا فیرون کا واقعہ کتنا روشن ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت و نشانی بنانے کی بات کہی آج وہ سائنس نے اس کی باڈی جو ہے وہ نکال لی ہے اس پر ریسرچ بھی ہے اور یہ بھی پا لیا کہ یہ سمندر میں ملنے والی لاش ہے اس کے اندر سمندر کے نمک اور سمندری پانی کے اجزاء ملے ہیں اور قرآن پاک کے اندر اس کا تذگیرہ پہلے ہی ہے کہ اس کو غرق کر کے جو ہے وہ مارا گیا تو یہ قرآن پاک کے سچے ہونے کی کتنی روشن دلیل قیامت تک لوگوں کے سامنے ہیں کہ قرآن نے جس کا تذگیرہ کیا سائنس نے بھی اس کو مان لیا اب یہ ملہید کس قسم کے ہیں جو اپنے سائنس کو بھی نہیں مان رہا ہے کہ جو لوگ اس پر ریسرچ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ باڈی وہی ہے جس کا تذگیرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے سب سے بڑی اور سب سے روشن دلیل اس کے علاوہ بہت ساری دلیل یعنی پورا قرآن موجزہ ہے لیکن پھر بھی نا سمجھو کے لیے کتنی روشن دلیلیں کچھ اللہ تعالی نے پیش کی ہیں لیکن وہی ہے جن کی آنکھوں کے اوپر وہ گھٹا توپ ہے کہ ان کو دکھائی دیتا اس کے علاوہ بھی اور آپ دیکھیں دو دریاؤ کے ملنے کا ذکر جو کہ دنیا ہی کے اندر موجود ہے اس کا تذگیرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے اور سب سے بڑی مثال قرآن پاک کے اندر جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا یہ قرآن جو ہے ہم نے آسان کیا لوگوں کے یاد کرنے کے لیے تو ہے کوئی شخص جو اس کو یاد کرنے والا ہو یعنی اللہ تعالی نے کہا کہ یہ قرآن ہم نے لوگوں کے لیے آسان کیا اب دیکھیں بات کے اندر یعنی کس طرح بات دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں ظاہر دکھنے کے اندر قرآن پاک جیسے زبان میں ہیں عربی وہ سب سے زیادہ مشکل زبان ہیں اور اس کی گرامر ورلڈ کی یعنی جو ٹف گرامر ہیں دنیا کی سب سے مشکلات جو گرامر لینگویج سمجھی جاتی ہیں اس کے اندر عربی شمار ہیں کہ عربی زبان وہ زبان ہے جس کی گرامر سب سے زیادہ مشکل ترین ہے اس کے باوجود اتنی ہارڈ لینگویج کے جس کے اندر یعنی بندہ دیکھ کر بھی ان کے الفاظوں کو جلدی نہیں سمجھ پاتا اس کے جو ہے پرونانسیشن صحیح سے زبان سے نہیں کر پاتا جو غیر عربی ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے یاد کرنے کے لیے اور قرآن دیکھنے میں بہت مشکل لگ رہا ہے یاد کرنے کے اعتبار سے تو اب یہ اللہ تعالی کا کلام اور قرآن کا موجزہ ہے کہ جو چیز تمہیں بظاہر ہارڈ اور مشکل نظر آ رہی ہے اس کے لیے اللہ تعالی کہتا ہے کہ میں نے اس کو آسان کیا یاد کرنے کے لیے اور کوئی یاد کرنے والا ہے اس کو اور اس کے باوجود مشکل ترین ہونے کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ پانس سال کا بچہ بھی قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے پانس سال کا بچہ یعنی آپ ہر ایج لیمٹ کے اندر آپ نوٹ کریں پانس سے دس سال والے بھی آپ کو مل جائیں گے دس سے بیس سال والے بھی اور اسی طرح ساٹھ سے ستر سال والے بھی آپ کو قرآن پاک کے حافظ مل جائیں گے تو یہ آیت ملہدوں کے مو پر ایسا زبردست تماشا ہے اور قرآن پاک کے سچے ہونے کی گوائی کہ اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے اور کیسا آسان کہ پانس سال کے بچے سے لے کر اسے ستر اسی سال تک کا آدمی اسے ہی حفظ کر لیتا ہے اور آپ کو حافظ جتنے قرآن پاک کے ملیں گے دنیا کی کسی کتاب کسی مذہب اور غیر مذہب کتاب کے نہیں مل سکتے پوری دنیا کے یہ جو ملہدین دعویٰ کرتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے اگر اللہ کی کتاب نہیں ہوتی تو اس کو اتنی تعداد میں لوگ حفظ کرنے والے نہ ملتے یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کیونکہ اللہ نے اس کے اندر کہا ہے کہ میں نے اس کو آسان کیا یاد کرنے کے لیے اور دیکھو کہ ایسا آسان ہے کہ جو یاد کرنا چاہتا اس کو حفظ ہو جاتی ہے اس کے سوا کوئی اور دوسری کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو حفظ ہو جاتی ہے سائنس کی بھی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے ملیدوں کے پاس کہ کوئی ایسی کتاب جس کو پہلے لفظ سے لے کر آخر تک کسی نے حفظ کر لیا ہو اور اگر کوئی ایسی کتاب ہے جس کو حفظ کر لیا گیا ہو تو وہ کومیونٹی دنیا کے اندر ایک پرسینڈ بھی نہیں ملے گی لیکن آپ کو ہر ایج کے اندر ایک بڑی تعداد کے اندر حفظ ملیں گے جو قرآن پاک کو حفظ کر لیں گے جیسا میں نے بتایا پانس سال سے لے کر آپ بچپن سے بھی دیکھیں گے آپ کو بچپن کی تعداد بھی مل جائے گی تو یہ قرآن پاک کا موجزہ اور قرآن پاک کے سچے ہونے کی گوائی ہے کہ اس کو آسان کر دیا گیا یاد کرنے کے لیے اور وہ واقعی یاد ہو جاتا ہے اب کوئی اور کتاب کہ جو اپنی زبان کی ہو قرآن کے علاوہ کوئی ایسی دوسرے مذہب کے اندر کتابیں نہیں کہ جو اس کے مذہب کے ماننے والوں کو یاد ہوں اور یاد ہوں گی تو اتنی کہ وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں لوگ کہ بھئی اتنے لوگوں کو پورے ورڈ میں یاد ہیں اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا یہاں ایسا نہیں کہ صرف عالموں کو قرآن پاک حفظ ہوتا ہے یہاں وہ بچے بھی حفظ کر لیتے ہیں جو ابھی عالم نہیں ہوتے سمجھ والے نہیں ہوتے پانچ سال کے چھ سال کے آپ پانچ یا چھ سال والے بچے کو کوئی دوسری کتاب حفظ کرا کے دیکھیں تو وہ کتنی مشکل بیٹھے گی جو دکھنے میں آسان ہوگی اور اس کی زبان کی ہوگی لیکن قرآن اس کی زبان کا بھی نہیں اور پڑھنے میں آسان بھی نہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ آسان کر دیا ہم نے تو اسی کو قرآن کا موجزہ کہتے ہیں کہ بندے کو اس میں نظر کچھ اور آتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی چیز کو تو اس کا کلام ہی حق ہوتا ہے کہ وہ واقعی آسان نکلتا ہے تو یہ قرآن پاک کی آیت یہ حفظ کرنے کے بارے میں جس کو آج تک حفظ کیا جا رہا ہے یہ ملہدوں کے لیے سب سے روشن دلیل روشن جواب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا کوئی اور اس میں دعویٰ کر دیتا کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا تو دنیا پیش کر دیتی اگر کوئی کرنا چاہے اپنی پوری دل و لگن کے ساتھ تو اس کے لیے واقعی قدرتی طور سے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو یاد کر لیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اپنی مسجد مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی ایس ایس ڈی ویب ہوسٹنگ اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر